اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کو جو ہے وہ شادرہ فلائی اوور کا تھوڑا سا ویزر کرو ہوں گا میرز کہ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو شادرہ فلائی اوور کا جو پرانا میپ تھا اور جو اس کا متبادل نیا میپ آیا تھا ان میں کیا چینجز کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ان میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو پلیس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے ہمارے تین ہزار سبسکرائبر ہونے والے ہیں تو پلیس اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں ایک تو اور دوسرا جو ہے وہ آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے تین ہزار سبسکرائبر جو ہے وہ جلدی سے جلدی مکمل ہو سکیں تو آئیے سلتے ہیں ویڈیو کی جانے پر تو ابھی جس روڈ پر میں ہوں یہ ہمارا شہوپورا روڈ ہے تو جو ہمارا پہلا میپ تھا جو ہماری پہلی ڈرائنگ تھی اس میں یہ تھا کہ ہمارا شہوپورا روڈ سے جو ہے وہ ایک فلائی آور اوپر جائے گا اور جو ہمارا شادرہ جیٹی روڈ ہے جو جیٹی روڈ کی جانبے ہمارے جو بریجز بنے گے تو ان کے اوپر سے گلائی میں ہوتا ہوا ایز ایٹ اس ہمارا جو راوڈ والا بریج ہے اس سائٹ پہ جو ہے وہ مور دیا جائے گا تو پہلے ہمارا یہ اینکی یہ ڈرائنگ میں تھا سب کچھ ہے لیکن بعد میں جو ہے وہ کافی چینجز جو ہے ہماری ڈرائنگ میں کی گئی تو اس میں یہ تھا کہ ہمارا جو ہے شہوپورا والی سائٹ سے جو بریج جائے گا اس کو پہلے کینسل کر دیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایک بریج جانا تھا ہمارا جو اولڈ راوڈ کا بریج ہے اس سائٹ پہ ایک جانا تھا بریج تو بعد میں جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا تھا تو جب ہمارا فلائی اوور کا کام سٹارٹ ہوا اس کے ایک مہینے بعد جو ہمارا خالی جو سمپل فلائی اوور ہے جو جی ٹی روڈ سے شادرہ چونگ سے اوپر سے ہوتا ہوا راوی بریج والی سائٹ پہ جو نیچے جائے گا اترے گا وہاں پر جا گئے تو بعد میں جو ہے ہمارا خالی یہی جو ہمارا فلائی اوور تھا ایک جو سیدھا سیدھا اس کا جو ہے وہ ہمیں تھا کہ خالی ہمارا یہی بنے گا لیکن بعد میں جو ہے اب دوبارہ ایک اور چینجز کی گئی ہے تو انسان میں آپ کو آگئی جو ہے ڈرائنگ سے دیکھ کر مکمل بتاتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں ڈرائنگ کی جانے جی تو بھی آپ کو سامنے سکرین پر جو ہے وہ ڈرائنگ گئے نظرانا شروع ہوگی ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو پہلے ہمارا میپ تھا اس میں چینجز کی گئی تو دوبارہ پھر ایک نیام ہے پایا جس میں تاہا ہمارا خالی جو جی ٹی ڈوٹ والد فلائی اوور ہیں دو خالی وہ ہی بنے گئے لیکن اب اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ چینجز کی گئی ہے اب جو ہے ہمارا جو ایک فلائی اوور جو ہے وہ کوٹ عبد المالک والی سائٹ سے یعنی کہ ہمارا جو بیگم کوٹ والی سائٹ سے مینز کے جو شیخو پرا روڈ ہے اس سائٹ سے ہمارا جو ہے ایک فلائی اوور جو آپ کو دائرے میں دکھائی دے رہا ہے سامنے یہ ہمارا ایک فلائی اوور شیخو پرا روڈ سے جو ہے ہمارا اولڈ راوی بریج والی سائٹ پہ جائے گا تو باقی اور جو ہمارا دوسرا کام ہے ہمارا جو جی ٹی روڈ والا فلائی اوور ہے جی ٹی روڈ والے بریجز ہیں وہ ایز ایز ویسے ہی رہیں گے لیکن جو ہمارا ان کے جو شیخو پرا روڈ والی سائٹ سے جو ٹرافک آئے گی وہ ہماری ان کے فلائی اوور کے اوپر سے ہوتی ہوئی اس کے اوپر ہمارا ایک اور فلائی اوور بنے گا اسے اوپر ہوتی ہوئی ہماری جائے گی اولڈ راوی بریج والی سائٹ پہ تو ہماری ان کے یہ چینجز کی گئی ہیں اب جو نیا ہمارا جو ٹرائنگ آئی ہے نیا ہمارا جو میپ آیا ہے شادرہ فلائی اوور کا تو فی الحال اس میں یہ چینجز کی گئی ہیں کہ ہمارا جو شیخو پرا روڈ والی سائٹ سے جو روڈ آتا ہے پہلے تھا کہ وہاں پہ کچھ نہیں بننا لیکن اب دوبارہ چینجز کی گئی ہیں ان کے اس روڈ سے ہمارا جو ہے ایک فلائی آور جائے گا بریج چیز کے اوپر سے ہوتا ہوا جائے گا ہمارا راوی بریج والے سائیڈ بے کیونکہ کافی لوگ کمنٹس میں بتانے ہیں کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا راوی بریج ہے ان کے جو ہمارا ان کے شادرہ فلائی آور کے جو بریجز کی انچائی ہے وہ کافی کم ہے تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ انچائی ہماری جو ہے وہ اس لیے ہی کم تھی کیونکہ ان فیوچر میں جو ہمارا شہ اپرا روڈ ہے وہاں سے ہمارے جو فلائی آورز ہیں وہ اس راہ اس لیے ان کے شادرہ فلائی آور کے اوپر سے ہوتا ہوئے ہمارے جو ہے وہ راوی بریج والے سائیڈ پہ جائیں گے تو لہٰذا ہماری یہ چینجز ابھی تک تو فی الحال یہ کی گئی ہیں تو باقی دیکھیں ان فیوچر میں کوئی اور چینجز ہو جائے نہ ہو اس کا بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اب لوگ سے اور اگر آپ اس ڈرائنگ پہ غور کریں جی ہماری جو ہے ہماری سیکنڈ ڈرائنگ آئی تھی وہ والی ڈرائنگ ہے تو اس میں تھا کہ ہمارے بس خالی دو بریجز ہی بنیں گے جو ہمارا یعنی کہ جی ڈی روڈ سے مین شادرہ چونک سے اوپر سے ہوتے ہوئے جائیں گے راوی بریج والے سائیڈ پہ لیکن ابھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ چینجز آگئی ہیں تو کیا آپ پتہ ہیں ان فیوچر میں اس کی اور چینجز بھی آ جائیں تو بس امید کرتے ہیں کام جلدی سے جلدی مکمل ہو جو ہے ٹریفک کو جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بس یہ دعا ہے کہ کام جو ہے وہ جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو اور ہماری جو ہے وہ ٹریفک کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں خود آتا ہوں بعض گوات تو ٹریفک کے لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں یعنی کہ یہاں سے نکلتے نکلتے ہی کہہ لو کہ آپ ایک گھنٹا ڈیڈ گھنٹا ہمیں لگ جاتا ہے تو پلیز بس دعا کیجئے کہ جلدی سے جلدی کام کمپلیٹ ہو اور باقی جو کام ہمارا رہ گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو راوی بریجز ہیں وہ بھی انشاءاللہ کمنگ سون ان کا بھی جو ہے وہ کام سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہمارا رنگ روڈ ہے رنگ روڈ پہ بھی جو ہے وہ کام ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے تو بس دعا کیجئے کہ جلد سے جلد ہمارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تسلقائیز ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ